اگر نواز شیف کی اسیمبلی تحلیل کی ہے وہ بحال ہوگی بے نظیر کی نہیں بحال ہوگی کتنی ترامیم ہوئی آرٹیکل ترے سے ٹیک کو ورڈنگ کرنے کے لیے یہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ روکھنے کے لیے کہ فلور کرافسنگ نہ ہو سکے یہ وہی تھے جو رات بارہ بجے دات میں کھلوانے منہ لوگ تھے اسلام علیکم دوستو آج ہم میٹرکس کنورسیشنز کا ایک اور ایڈیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آج ہم تھوڑا سا آئین کے قریب رہیں گے پاکستان کے آئین کے قریب اور اس کا ایک آرٹیکل ہے تریسٹھ اے اس کے لیے گفتگو ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن تھوڑا سا ہم کنٹیکسٹولائز کر لیں کہ سن دو ہزار بائیس پاکستان کے لیے انتہائی ہنگامہ خیس رہا اس میں آپ کو معلوم ہے ریجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کا آپریشن ہوا اس میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس کے بعد ریکارڈ تعداد میں دہشتگردی توہین عدالت اور کرپشن اور غداری کے الزامات میں سینکڑوں مقدمے بنے سپریم کورٹ رات بارہ وجہ کھلی بڑا ایک انونہ واقعہ ہوا نکھا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں پھر اس کے بعد جنرل کمر جعوید باجوا یعنی ہماری فوج کے سابق سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کے درمیان عملا الفاظ کی ایک جنگ شروعی بلواستہ جنگ اور جنرل باجوا نے پسے پردہ رہ کے اپنے دوستوں کے ذریعے ان کے جو میڈیا میں دوست ہیں ان کے ذریعے بڑی باتیں میڈیا میں ڈالیں لیکن عمران خان لگی لپٹی بغیر ان پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے اس میں ظاہر ہے کچھ ان کی اپنی ماضی میں کمزوریاں بھی تھیں وہ شاید مردم شناس بھی نہیں تھے سسٹم سے بھی اتنے آگاہ نہیں تھے جتنا انہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال یہ الفاظ کی جنگ ابھی بھی کسی حد تک جاری ہے تھوڑا سے عمران خان ابھی ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں اب یہ تمام تر پروسس جو تھا اپریل مئی جون جولائے اس میں حمزہ شہباز کو زبردستی وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا گیا بڑی کوشش ہوئی کہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ وہ قائم رہے لیکن اس دوران کچھ اچھا کام بھی ہوا اور وہ کام ہوا سپریم کورٹ میں جہاں پہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے حوالے سے کوئی بڑے غیر معمولی قسم کے فیصلے آئے اب ہم جو آپ سے ملاقات کروا رہے ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب تو شکریہ عزر صاحب آپ مصروف ہیں مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ عزر صدیق صاحب نے غالباً زندگی میں اتنے کیس نہیں لڑے ہوں گے عدالتوں میں اتنے پیش نہیں ہوئے جتنے گزشتہ پانچ یعنی دوہزار بائیس کے چار پانچ مہینوں کے دوران پیش ہوئے صبح دوپیر شام لاہور اسلام آباد کراچی کہاں کہاں آپ نہیں گئے یہ وہی جو غداری توہین عدالت اور معلوم دہشتگردی کے مقدمات کے سلسلے میں لیکن جو کہتے ہیں سلور لائننگ تھی دوہزار بائیس میں جو سپریم کورٹ سے آئی اگرچہ وہ رات بارہ بجے کھلی کسی اور مقاصد کے تحت اس میں آج کل بھی سوالات یہ ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج آج کل سوئے ہوئے ہیں لیکن اس سکتے نظر بنیادی میرا سوال یہ ہے ہمارے اس میٹرکس کنوسیشنز کے لیے کہ سن دوہزار بائیس میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریسٹھ ایک کے حوالے سے دو فیصلے کیے ان کی پاکستان کے جمہوری ارتقا میں اور جوڈیشنی کے لیے ہمارے جوڈیشنی نظام کے لیے کیا اہمیت تھی وہ ذرا کیسز بھی مختصرا بتائیں اور ان کیسز اس میں پھر سپریم کورٹ نے جو زبردست کردار دا کیا ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں بہت شکریہ آئے امتیاز گل صاحب چونکہ میں ایسا ہی ہے میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ میں اتنے سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں رہے جتنا یہ ہنگامہ انگیز سال دو ہزار بائیس تھا پنجاب کے حوالے سے تقریباً تین درجن کے قریب کیسز مختلف شکلوں میں رہے اور میں چونکہ تریسٹھ ایک آرٹیکل کے حوالے سے میں پاکستان مسلمی کاف کو سپریم کورٹ میں ریپریزنٹ میں نے کیا ہے میں نے بحث کی تھی اور جو میں نے بحث کی تھی اسی دن حسنات ہیں ایکسپلس ٹیبیون میں لکھتے تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ حضر صدیق has argued only one point which was a winning shot he was so much confident that he is going to won the case اور میں آپ کے سامنے وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں confident اس حوالے سے تھا یہ actually یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا مجھے بھی کہا تھا کہ میں یہ legal پہ ایک پوائنٹ پیش کر رہا ہوں اور اس کے اوپر کوئی جج نہیں ٹھہر سکے گا بالکل ایسا ہی اور ایسا ہی ہوا وہ تاریخی بات ہے یعنی پانچ میمبر بینچ تھا مجھے جیسے قادی فائد عیسیٰ کے سٹائل کام کرنے کے مجھے اعتراضات ہیں جیسے جمال بندوخیل بھی ماں سے ہیں ان کا ازاد منچ یعنی وہ سپول وہ کچھ لبرل درست کے سمجھا جاتے ہیں تو مجھے جب کیس ختم ہوا انہوں نے میری بڑی تعریف کی انہوں نے کہا اتنے خوبصورت طریقے سے تم نے آرٹیکولیٹ کیا ہے مخالف باتیں بھی اتنی زبردستے کا کر گئے ہو تو you are good very well اور وہ پاکستانی تاریخ میں ایک سنگیں میل ہے کتنی ترامیم ہوئی آرٹیکل ترے سے ٹے کو ورڈنگ کرنے کے لیے یہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ روکھنے کے لیے کہ فلور کرافسنگ نہ ہو سکے کمال کی بات ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں نے مساقی جمہوریت میں لکھا تھا یہ کہ جناب ہم نے فلور کراسی نہیں ہونے دے نہیں ہم نے یہ ووٹوں کے خریدے لوگ نہیں ہونے دے نہیں ہم نے ہم نے ووٹ یہ ووٹ کو اتھار کے پھینک دینا ہے لیکن کمال کی بات ہے جس طرح وہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں رضا ربان نہیں جو آپ نے آپ کو بڑا جمہوری نظام کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں لیکن بڑی تکلیف وردکت ہوئی یہ بیسیکلی کانسیپٹ جو میں نے اٹھایا میں نے امانت میں خیانت کا کانسیپٹ اٹھایا تھا پارٹی نے آپ کو چنا ہے تو یہ ووٹ آئی امانت ہے آپ کی پارٹی کی آپ کو ہر کام کرنے کی آزادی ہے لیکن آئین نے تین جگہوں پہ آکے کا نہیں وہاں پارٹی اہم ہے اور وہ بڑے اہم ہے اور اس کی ایک لوجک ہے جمہوری نظام میں برقرار رکھنے کے لیے کہ آپ اعتماد اور ادم اعتماد یعنی جس پارٹی کے لیے آپ آئے ہیں اس کا وزیراعظم یا وزیراعالہ کو ہٹانے میں طریقی ادم اعتماد میں یا اعتماد میں آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈائریکشن کے خلاف نہیں جا سکتے تیسرا ہم ایشو ہے کہ پورا سال بجٹ سے چلنا ہے اور بجٹ کے ٹائم پہ آکے آپ بلیک میلنگ شروع کر دیں تو وہاں یہ تین قدل لگا ہر جگہ آتی ہے یہ کہنا کہ جناب ہم نے ڈکٹیٹریشپ نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اصولوں کے حوالے سے جیسے دیکھیں نا اسیملی تحلیل کرنے کا اختیار دیا ہے وزیراعظم کو پہلے یہ صدر کے پاس ہوتا تھا اٹھارویں ترمیم کے ذریعے وہ آپ نے دیکھا کہ شریف خاندان کا اگر نواز شیف کی اسیملی تحلیل کی ہے وہ بہال ہوگی بے نظیر کی نہیں بہال ہوگی یہ ہماری عدالتوں کا ایک نظام چلا آ رہا ہے تو پاکستانی ہسٹری میں جسن مریب اختر نے لینڈ مارک ججمنٹ دی اور یہ پرنسپل بڑا پوری دنیا میں کانسٹ اٹھا کے یہ رکھا کہ یہ ایک امانت ہے ایک ووٹ ہے اور آپ یہ ووٹ دے نہیں سکتے کسی اور کو اور اگر آپ نے ووٹ کسی اور کو دے دیا تو ووٹ زائع ہو گیا ڈسکارڈ ہو گیا پھینک دیں گے اس کو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا بڑا اتجاج اٹھایا ہے انہوں نے ہماری بار کاؤنسل پہ مل گئی بک گئی سارے میں لیکن وہ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ووٹ آپ کا امانت ہے وہ نہیں ہوگا یہ دو عصوں میں آیا ایک عصہ یہ اور دوسرا عصہ یہ آیا کہ آپ نے جو کہ پارٹے کی خلاف آپ کو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا تو آپ کو پھر ڈی سیڈ اور میرا یہاں تھوڑا سا اختلاف رہا میں سمجھے میں اس کو سکسی ٹو ون ایف کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ امانت میں جب آپ خیانت کریں تو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن فور لائف ہو کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے لیکن کوٹ نے جو ورڈنگ ایسی دی سکسی ٹوی اے کی اور یہاں فرق ڈالا دو چیزوں کا فرق ہم آدمیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے اور قومی سیمبلی میں لوگ منتخب ہو کے آگے تو فیصلہ دینے کا جو اختیار دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا وہ پارلیمنی پارٹی کو دیا ہے کہ جو لوگ نیشنل سیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو پارلیمنی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی ووٹ اس کو دینا ہے تو یہ کہنا کہ پارٹی لیڈر کو ڈکڈیٹر منا دیا بلکل ایسی بات نہیں ہے یعنی آج اگر قومی اسیمبلی کی اندر دیکھیں اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں اور عمران خان کہیں اپنا بیس لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ ووٹ جو ہے یہ نہیں دیں گے تو وہ تو مانیں گے نہیں وہ تو پارلیمنی پارٹی جو اندر بیٹھی ہے وہ کہیں گے بھائی ہم بیٹھے ہیں پارلیمنی پارٹی کا جلاس بجائے باقی رسطیفے دے دی ہم ہیں پارلیمنی پارٹی ہم جو برضی کریں تو یہ کانسیپٹ وہاں کلیر کیا گیا اور لوسرا آپ کو پتا ہے نیشنل سیمبلی کی اندر اگر آپ چیزیں ساری اٹھا کر دیکھیں انہوں نے شہر میں جلاس کیا قومی اسیمبلی کی اندر شو کیا لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈال لے لیکن وہاں ووٹ نہیں ڈال لے بیس لوگ رہے لیکن سبائی سیمبلی پنجاب میں ووٹ ڈال دیئے ووٹ ڈال دیئے جب وہ ووٹ ڈال لے وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے اسی وجہ سے حمدہ شریف باہر ہو گئے اور پرویز جنائی وزیراعلا بن گئے اور اس کے بعد ان کے اگیس ڈیفیکشن کا گیا اور وہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے دوبارہ لیکشن کے ہی یا لڑا زمین بائی لیکشن میں لڑا لیکن عدالت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور وہ ایک ایسی ایسا معاملہ سامنے آ گیا پھر بڑا مشکل ہو گئے پھر آپ کو پتا ہے دوبارہ چیلنج ہوا کہ جب اچھا میں اسی حوالے سے میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو اتنے عرصے سے کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ ہارس ٹریڈنگ کی ہم یہ اسطلاح سن رہے تھے کہ جو ویسے تو ہارس ٹریڈنگ مطلب ہے گھوڑے گھوڑوں کا کاروبار کرنا لیکن وہ برقسمتی سے ہمارے پارلیمانی اراکین کے لیے وہ استعمال ہونے لگا اور وہ کوتا اندیشی تھی بظاہر ہمارے جتنے بھی بڑے سیاسی گروہ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہارس ٹریڈنگ کا یہ مضموم قسم کا کاروبار تھا جس کے لیے ہر قسم کا جائز ناجائز پیسہ استعمال کرتی رہی ہماری بڑی جماعتیں ہمارے بڑے اس وہ باب اب تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے میں تو بڑا کلیر ہوں میرے میرے نظریہ کے مطابق تو بلکل یہ ختم ہو گیا اب یہ بڑا مشکل ہے اور یہ یاد رکھئے گا میں بتاؤں بھٹو کا کونسپٹ میں کے بعد دے گئے ہیں وزیراعظم آئے آئے چاندریگر اور آپ کو یاد ہوگا نون اس وقت تین وزیراعظم جو ہے نا ہٹائے گئے اسی طرح سے تو ذلکار علی بھٹو جب آئے تو اس وقت انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ دس سال تک انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ ڈالنا ہی نہیں اگر وہ ووٹ ڈالے گا اٹھا کے پھینک نہیں گے یعنی وہ جو پائنیر تھا انہوں سے تیہتر کے آئین کہا تو اس وقت اس نے بیٹھ گئے یہ پرنسپل تیہ کر دیا تھا آج بیٹھ گئے کیونکہ آپ نے اقتدار میں رہنا ہے آپ نے اقتدار میں رہ کے آپ بہی مر نہیں کرتے رہیں یہ ڈس آنسٹی ہے سیاسی جماعتوں کی خاص طور پر اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوبارہ جب الیکشن ہوا پھر کوشش کی ابھی ریسرلی آپ دیکھ لیں نا آپ ریسرلی دیکھ لیں کہ ابھی موجودہ الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو پانچ لوگ ہیں ان میں سے ایک کے خلاف تو آلڑی ریفرنس چلا گیا ہوا ہے باقی باقیوں نے دو کے خلاف بھیج دیا انہوں نے اور اس کا اس کا طریقہ کاری ہی ہوتا ہے کہ چکہ انہوں نے ووڈ نہیں ڈالے تو ان کو شوکاس جاری کریں گے وضاحت پوچھیں گے آپ کیوں نہیں ڈالے اور وہ پارٹی لیڈر فیصلہ کر دے گا یہ اب پارٹی لیڈر فیصلہ کرے گا کہ آپ نے ڈیفیکشن کر دی ہے اور الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیج دے گا الیکشن کمیشن اس کو ڈی سیٹ کر دے گا وہ لہتا بات ہے کہ پنجاب کے اب چکہ اسیمبلی تحلیل ہو گئی ہے یا ہو جائے گی اور اُو چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو وہ راستہ بڑا تھوڑا رہ گیا یہ بتائیے کہ اس تمام تر تمام تر جو ڈیولپمنٹ تھی اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے حضر صدیق کو سپریم کورٹ کو یا پبلک پریشر کو اچھا دیکھیں میں بتاؤں اگر سچ مجھ سے پوچھیں میں پبلک پریشر کہوں گا زبانِ خلق نکارہِ خدا سمجھو اور میں یہ بھی بتاؤں یعنی میں اگر دیکھیں نا امجاز گل صاحب میں بغیر پیسی پیسوں کے لے کر یہ سارا کام کرنے کے لیے عوام کا پریشر اتنا تھا نا عوام کو امیدیں بڑی ہیں عوام بیٹھنے نہیں دیتی عوام نے چین سے مجھے بیٹھنے نہیں دیا خدا میں بتاؤں جہاں رب پاک نے عزت دی تو وہ جذبہ ہے وہ تھا اور کریڈٹ آپ کی سپریم بورڈ کو جاتا ہے خاص طور پر کریڈٹ میں دوں گا جناب چیف جسٹس عمرتہ بن دیال صاحب کو جسٹس جادو لحسن کو جسٹس منی بکتر کو جسٹس منی بکتر نے تو ہیرے پروئی ہیں اس جیجمنٹ میں اتنی خوبصورت چیزیں لکھی ہیں اور ہماری بار سارا لوگ خلاف ہو گئے سارے یعنی انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کوشش کر یعنی یہ وہی تھے جو رات بارہ بجے دالتے کھلوانے والے لوگ تھے یہ سارے وہی لوگ تھے جاکہ ڈراما کر کے بتاؤں کے جناب مارشلہ لگ جانا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جانا ہے اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے ذاتی مفادات لیکن یہاں اس والے معاملے اصولوں پر کھڑے رہے باقی جزمنٹ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جو پاکستانی جمہوریت تاریخ میں سناری حروف میں لکھا جائے گا یعنی آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 33 اے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ صرف نہ صرف پبلک پریشر آپ کے آگومنٹس بلکہ اس میں سپریم کورٹ کے اوپر موجودہ حالات میں کہ اس کام کو رکیں جس جو کہ لانتان کا سبب بن رہا ہے اور اگر یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی پھر عوام کی نظر میں متون ہونا تھا تو اس لحاظ سے بہت بڑا کام ہوا تمام تر جو فساد ہوا ہنگامہ ہوا آپ لوگ بھی پریشان بھی ہم سب پریشان بھی ہوئے اس میں ذینی ٹورچر سے بھی گزرے لیکن معاشرے کے لیے جمہوریت کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جس میں آپ کا اپنا بھی کنٹریبیوشن ہے اور عوام کو بھی میرا خیال ہے سکھ کا سانس لینا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک فینامینا تھا یعنی ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروغ وہ سلسلہ خاصی حد تک ختم ہو گیا ہے اور امید یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی اس طرف اس طرف یہ کوشش نہیں کرے گا کہ ارکان کو خریدے اور حکومت گرانے کی کوشش کرے بہت بہت شکریہ اس میں بلکو ہی شک نہیں ہے اس میں بلکو ہی شک نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے یہ پوری قوم میں تو صاف کہوں گا یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ آسانیہ ہوئیں اور ہم شکر گزار ہیں بہت شکریہ اوکے جی تینکیو بری مچ جی